موسیقی دیش کی دوسرے حصوں میں بھی آپ کا اثر پھیلے گا اور کیا ہوگا آخر کانگریس پارٹی کا کیا وہ بچا پائے گی دلی میں اپنا استعطو اور دیش کی راجنیتے کے لیے کس طرح کے سنکیت ہوں گے اگر نتیجے بہتر نہیں آتے ہیں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں راجنیتک دلوں کے رمائندے میم عفظل صاحب کانگریس پارٹی سے موجود ہیں رینا گپتہ ہیں سپوکس پر سنام آدمی پارٹی کی بی جے پی سے بھی میرے ساتھ ان کے پتیری دی موجود ہوں گے اور ورش پترکار ستین رنجر میں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سبی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے ستیجی آپ کے ساتھ میں شروعات کرتی ہوں جیسے میں نے کہا اپنے انٹرکشن میں بھی کہ بہت ایسا نہیں لگ رہے کہ بہت الگ الگ مینیفیسٹوں کو اگر اتنا گبھیرتہ سے حملے ہیں حالانکہ پولٹیکل پارٹیز تو نہیں لیتی ہیں اس کے باوجود بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ الگ ہے ان تینوں پارٹیوں کے وادوں میں وادوں میں تو کچھ بھی الگ ڈھوڑ پانا بہت ڈیفیکلٹ ہے جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا تھا آروند کے جوی والے پچھلے چناؤ میں بجلی اور پانی وہ آج مکھے ایجنڈا یہاں بنا ہوا ہے اور ایک جو کرپسن جو لور لیول پر کرپسن ہے اس بار تینوں پارٹیوں نے اس پر ہی اپنے چناؤ پرچار کو کندرت رکھنے کی کوشش سکتے ہیں لیکن یہ چناؤ اس کے اوپر وہ ہے وہ اسوج ہیں وہ اسوج میں بہت سے الگ الگ سیگمنٹس کو ٹچ کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ سائد ان کا ووٹنگ پیٹرن بھی پر بھی اثر پڑے گا لیکن یہ جو چناؤ جو بن گیا ہے یہ دو پرسنل لیٹیج کا کلیس بن گیا ہے دونوں پرسنل لیٹیج میں کافی سیملیٹی ڈھونڈی جا سکتی ہے اور بی جے پی نے خاص کر نریندر موڈی کو پروی طرح سے اس چناؤ میں دعاو پر لگا دیا ہے ان کو ان کے نام پر انہوں نے ان کے نام پر پچھلے ایک سال سے لگاتا جو ب ہے لیکن یہ چناؤ میں جس طرح سے ایک چھوٹا ایک کینڈر ساسک پردیس ہے ستر سیٹے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو اس چناؤ کا کوئی بہت زیادہ ایمپورٹنس نہیں ہونا چاہیے لیکن نیشنل کیپیٹل میں میڈیا کا اٹنسن ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے چھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن جو اسٹیک بھی جے پی نے لگا دیا پہلے اقدم سریغات سے اس کی وجہ سے یہ ایسا چناؤ بن گیا ہے جس کا کی میسج پردیج بھر کی جائے گا اور اس کو پروح بھی کرے گا اس بات پر دکھ بک سبھی جانکروں کے بیچ میں سہمتی ہے تو اب یہ سوال ہے اس چناؤ میں کی موڈی کا جو موڈی جی کی جو لہر ہے موڈی جی کی جو سنامی کہی گئی یا موڈی جی کا جو ایک پولیٹیکل برینڈ ہے جو انوینسیبل لگتا ہے وہ بچ پاتا ہے یعنی ستر جی آپ نے بہت خاص بات کہی ہے دلی کو کی پوری طریقے سے راجی بھی نہیں ہیں اور کافی حد تک لوکلائزڈ مدو پر ہی چناؤ ہوتے رہے ہیں رینا گپتہ آپ کی پار مانی فیسٹو میں بھی یہ بات کافی آہ زور دے کر کہی گئی ہے کہ سٹیٹھوڈ کا جو ہے وہ درجہ دلائیں گے کیسے کریں گے آپ یہ دیکھیں آہ پہلے تو آر فری میں یہ کہنا چاہوں گی کی ہمارے لیے جو آہ مانی فیسٹو ہے وہ ایک بہت ہی ہم اس کو بہت گمبیر تھا سے لیتے ہیں تو یہ کہنا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا کیے صرف کھوکلے بادے ہیں نہیں بہت یہی چاہیے لیکن کسرا کا دیکھتا ہے یہ بات آلگے کہ پیجان مانسری جی نے اور عمیر شاہ جی نے ک کہہ دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے تو یہ پورا ایک جملا سا ہی ہے اور انہوں نے اس پورے گمبیر مدے کو ایک بہت ہی ہسی مزاق میں لے لیا تو اور اگر آپ مانی فیسٹو کو بھی پڑیں گی باریکی سے آپ تینوں مانی فیسٹو کو پڑیں گی بی جے پی نے تو مانی فیسٹو دیا بھی نہیں ہے انہوں نے ایک ویجن ڈاکیمنٹ صرف دیا ہے جو کی بہت موٹی موٹی اور گما فرا کے کہنے والی باتیں ہیں آم آدمی پارٹی کی مانی فیسٹو کو اگر آپ پڑیں گی تو جو کچھ باتیں اور مانی فیسٹو سے الگ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم دلی دلی کو پون راج کا درزہ دلانے کی کوشش کریں گے اور پون راج کا درزہ دلانا دلی کیلئے کیوں بہت ضروری ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی کیونکہ آج کی تاریخ میں جب تک دلی پون راج نہیں بنتا ہے تب تک جو جو لائن آرڈر ہے جو پولیس ہے اور جو ڈی ڈی ہے یہ سارے جو محکمے ہیں وہ دلی سرکار کے انترگت نہیں آتے ہیں تو جب تک یہ محکمے دلی سرکار کے انترگت نہیں آئیں گے تب تک جو دلی کے واسیوں کی جو کچھ مولبوت پرابلمز ہیں جیسے کی مکان کو لے کے اگر آپ دیکھیں تو آج کی تاریخ میں جھگیوں کی اور ری سیٹلمنٹ کالونیز کی تو بات ہم آپ کے بات سمجھ رہے لیکن اس سب کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر عام آدمی پارٹی سرکار بنا بھی پاتی ہے تو کافی ٹائم تو اس میں ہی گزر جائے گا ایک جو پولٹیکنگ جسے کہتے ہیں کہ آپ سینٹر کے ساتھ پھر ایک کانٹیسٹ میں آ جائیں گے کہ بھی ہمیں آپ پورا سٹیٹ کا درجہ دیجئے اور آپ جانتے ہیں کہ فیلال حالات جو موجودہ راجنیتک ہیں وہ اس طرح کہ نہیں ہے کہ واقعی سٹیٹھوڈ ملے گا اور کئی معاملوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ دیش کی راجدھانیوں آپ ویدیشوں میں کہیں پہ بھی دیکھ لیجے دیش کی راجدھانی ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹیٹ نہیں بنا سکتے اگر آپ law and order کی بات دیکھیں تو ایک کارن یہ ہے کہ دلی میں law and order کی اتنی بری حالت ہے کیونکہ جو دلی پولیس ہے وہ اپنا آدھے سے زیادہ وقت اور آدھے سے زیادہ کرمچاری جو صرف vip کی protection میں لگاتے ہیں اگر آپ اس کے لیے ایک separate پولیس بنائیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ان کی جو دلی میں بڑے بڑے ہمارے نیتا ہیں ان کی رکشہ نہیں کرنی چاہیے ان کی رکشہ اگر آپ کریں بھی تو آپ ایسا کیوں ہیں کہ آپ کی دلی پولیس کی concentration جو صرف لٹینز ڈیلی میں رہتی ہے چلی یہ بہت ہے یہ صحیح ہے کہ یہ اگر مطلب دلی کی محلاؤں کا جہاں ایک طرح rape ہوتا رہے اور دلی پولیس پورا concentration اپنے لٹینز ڈیلی میں کرتی رہے یہ تو بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ سوال مہتپون ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں گی کیونکہ اس پر کافی چرچہ بھی اس خاص کا الیکشن میں ہوئی ہے دلی کے اس چوناؤں میں بہت چرچہ ہوئی اس بات پر مینو عزل صاحب یہ بتائیے کہ پندرہ سال بعد بھی آپ کی پارٹی کے نیتا کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم دلی کو سٹیٹھوڈ کا درجہ دلائیں گے اور ایسا وقت گزرا پورے دس سال اس ان آہ اس کال کے گزرے جبکہ سینٹر میں اور سٹیٹ میں دونوں میں آپ کی سرکار تھی جب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنے مینیفیسٹو کو سیریسلی نہیں لیتی ہے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کانگرس پارٹی ہمیشہ اپنے مینیفیسٹو کو سیریسلی لیتی ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے کبھی اپنے مینیفیسٹو میں کوئی وعدے نہیں کرتے ہیں جہاں تک بھارتی انتہ پارٹی کا تعلق ہے انہوں نے صرف ویژن ڈاکومنٹ دیا ہے جس طرح انہوں نے کشمیر میں دیا تھا میں آپ کو یہ جانکاری دوں کہ کشمیر میں انہوں نے کیوں دیا ویژن ڈاکومنٹ کیوں نہیں دیا انہوں نے مینیفیسٹو اس لیے کہ وہ کمیٹمنٹ نہیں تھا ان کے پاس اور دفعہ تین سو ستیر اور کشمیر کے اور کئی ایسے مسئلے تھے جن کے اوپر ان کی سوچ کلیر نہیں تھی اور وہ جانتے تھے اگر انہوں نے اپنے مینیفیسٹو وہ ان چیزوں کو اجاگر کیا تو کشمیر کے لوگ جو ہے اس کے خلاف ووٹ کریں گے اس لیے انہوں نے دلی کے اندر بھی یہی بات ہے اور ویژن ڈاکومنٹ is not a commitment یہ ایک ویژن ہے جو پورا ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا چلے بی جو پیز ہم ان کی بات کریں آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیں کل آپ کچھ اگر تو بات ووٹ ڈالیں گے اور جنتہ جو ہے آپ کو سن رہی ہے کل ووٹ ڈالنے سے پہلے ٹھیک یہ discussion ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو جنمانہ سے اس پہ اثر بھی ہوگا میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے کتنا مہتپون ہے یہ مدہ کیا ایک گمبھیر اور دیش کی سب سے پرانی political party ہوتے ہوئے کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ practical ہے یہ ریوہارک ہے کہ دلی کو ایک پون راجے کا درجہ ملنا چاہیے تیکھیں اس کے اندر جہاں تک پون راجے کا درجہ ملنا ہے یہ بات ہماری دلی میں پندرہ سال سرکار رہی ہے سینٹر میں بھی رہی ہے ہم نے اس issue پر کافی discussion کیا internally بھی باہری طور پر بھی اچھا خاصا discussion ہوا ہے دلی میں کچھ مسئلے اتنے complicated جیسے ڈی ڈی اگا جو ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی وہ بات بالکل صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ڈی اگا کو بالکل ختم ہونا چاہیے اور دلی کو ہی پورا جو زمین جو ہے وہ دلی سرکار کے پاس آنے چاہیے سیکیورٹی کے مسئلے کو لے کر کے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کچھ reservations ہو سکتی ہیں بہت بڑا issue ہے اس کو اتنا آسانی سے نہیں لینا چاہیے کہ اگر ساری دلی میں چاہے کتنے بھی پولیس وی آئی پی لگے لیکن یہاں کا law and order compromise نہیں ہونا چاہیے اور law and order کے اس سب سمجھ کے باوجود بھی جب statehood کا درجہ دینے کی پون راجے بنانے کی بات کہی گئی ہے تو پھر کس سوچ کے ساتھ ہوا دیکھیں پون راجے کا درجہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ سوچ کے حساب سے ہو سکتا ہے جیسے آپ پارٹی پتہ نہیں کس انداز سے سوچ رہی ہے ہم کس انداز سے سوچ رہے ہیں پون راجے کا درجہ جو ہے اس کے اندر صرف ایک سیکیورٹی ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم چاہتے ہیں کیونکہ دیلی کا لوگوں کو اتنا کہہ 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 کر کے بات کو اتنا اچھک بنا دیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے اس وقت بی جی پی کے حریش خورانہ بھی ہم آج ساتھ جڑ گئے لیکن اسے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں سکتے ہیں جی بتائیے کہ کئی بار اس بات کو ایک راجنتک طول کی طرح استعمال کیا گیا ایک مدے کی طرح ہوا میں اچھلتے ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیلی کو جو ہے وہ پون راجے کا درجہ ملنا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ راجے جس کے پاس اپنی سرکشہ نہ ہو پہلی بات ہوئی کیا اسے پون راجے کہا جائے گا کیا واقعی پریکٹیکل یہ ہوگا کہ دیلی کو زیادہ آٹانومی دے دی جائے یا جو دوسری مانگے ہیں جو سمل مانگے ہیں وہ مان لی جائیں بجائے اس کے کی پولیس جو ہے وہ جو کی دیش کی راجدھانی کو جس طرح سے ممی مفضل خود بھی کہہ رہے تھے کہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا الگ الگ اگر پارٹیوں کی سرکاریں ہیں جو کے ہوتی ہیں دلی میں تو کس طرح کی حالت پیدا ہوگی کیا یہ بہوارک ہے بہوارک یہ تبھی تک پارٹیوں کے لیے ہوتا ابھی تک ہم لوگوں کا انبھو ہے ایک جوانوں میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت ہی strong demand تھا اور کافی سمیت تک انہوں نے اس کو مددہ بنایا ہے آج ان کے منیفیسٹوں میں نہیں ہیں آج ان کے منیفیسٹوں میں نہیں ہے آج آج وہ اس حالت میں ہے جہاں پر فیصلہ لے سکتے ہیں یہی کہانی ابھی سے کچھ مہینے پہلے تک کانگریس پارٹی کے ساتھ میں تھی آم آدمی پارٹی چونکہ ابھی سنٹر میں اس کی سطح میں آنے کی ابھی کوئی سنبھاؤنا فیلحال نہیں ہے تو ان کے لیے جب یہ ایک ایسو ہوگا چونکہ ایک اس میں ایک ایموسن سامل ہے ایک مددہ سامل ہے جس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے اور بیگنرز بینفیٹ بھی ہے کہ بھی ان کے پاس کچھ کھونے پانے کے لیے نہیں ہے اور وہ یہ ایک ایسا ہے جس کے اوپر جو ابھی جو آم آدمی پارٹی نے وعدے کیے ہیں اس میں ایسے بہت سارے وعدے ہیں جو ہم لوگ سمپلی جانتے ہیں جو پورے نہیں کیے جا سکتے ہیں جیسے ایک بات میں ایروند کے جیوال جی کا بھاسم سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب ان کی سلکار بنے گی تو ہر بس میں ایک گارڈ ہوگا اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ بترمیجی ہوئی تو پانچ میٹ کے اندر وہاں پولیس والا آ جائے جب وہ دو انسپیکٹرز کو سبسپینڈ کرانے کے لیے چیف میشٹر رہتے ہوئے انہیں پر دھرنا دینا پلا تھا تو یہ بات یہ وہ کیسے اس کو وہ سنسچت کر دیں گے ہاں تب وہ جب سنسچت نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے ایک اچھا مددہ ہوگا کہ ہمارے پاس فل اسٹیٹ کا درجہ نہیں ہے اور پھر کل سمپیشن میں آ رہیں گے اور اس پلیٹیکن وہ اسو وہ بنا سکیں گے لیکن یہ بات یہ اپنے دیس میں سبھی راجمتک لوگوں کے ساتھ لگو ہوتی ہیں سبھی دل ویسے وعدے کرتے ہیں جو وہ پویا کرنے کی استطاع میں نہیں ہوتے ہیں اور ابھی ہم لوگ جیسا کی جانتے ہیں اب یہ عام آدمی پارٹی اب تو بھی طرح سے ایک راجمتک پارٹی جیسی پارٹیاں ہیں ہسی پارٹیاں ہو چکی ہیں تو اس نے وہ اپنی پارٹی ان کے لیے ان کے لیے ہی ایک سب سے صرف اسی بات کا ایک جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کام کرنے کی ہے کی نہیں ہے جو آپ گارڈ کے مددے کی بات کر رہے ہیں دلی میں بیس ہزار ہوم گارڈ ہیں جو آس کی تاریخ میں صرف وی آئی پی لوگوں کے سبزی کھریدنے کا کام کر رہے ہیں ان کو آپ ٹرین کر کے بس مارشل کی طرح ریکروٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ دلی میں میٹرو میں گروپ فورٹ سیکیورٹی کی گارڈز کام کر رہے ہیں دلی کی سرکار کے پاس چالیس ہزار کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے اگر دلی کی سرکار چاہے کہ مہیلہ سرکشہ ایک ضروری مددہ ہے تو وہ کہیں سے بھی اس کا بجٹ ڈھونکے اور گارڈز کو تینات کر سکتی ہے تو یہ جو ہم نے بولا ہے کہ گارڈز کو تینات کریں گے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے حریش کرانا جی آپ بھی میں ایسا جھوٹ گئے ہیں فیلال بات یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے مینیفیسٹو لگ بھگ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں حالانکہ پولیٹیکل پارٹیاں بہت زیادہ گنبیرتا سے نہیں لیتی ہیں بی جے پی کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے کئی بار ایک دو راجیوں میں تو یہاں تک ہوا کہ چناؤں کے بعد ہی جو ہے مینیفیسٹو آیا اس سب کے باوجود بھی بتائیے ویژن ڈاکیمنٹ آیا ہے پورا مینیفیسٹو نہیں آیا ہے جو پون راجے کی مانگ ہے جو آپ کے لیے بہت اہم ہوا کرتا تھا ایک دور میں اچانک کیسے مینیفیسٹو سے باہر ہو گیا دیکھئے پہلی بات تمہیں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دلی پہ پون راجے کا درجہ نہیں لے کے آئیں گے ہم نے صرف اس منفیسٹو اس میں ویژن ڈاکیمنٹ میں اس لیے نہیں رکھا کہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چرچہ کر کے اس کے اوپر جو ابھی مینیفیسٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی بہت 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 کنسرن ہے صرف اس بات کو لے کے ایک ڈیلیکٹ ایشو ہے اس کو ڈسکرس کر کے لائیں گے لیکن میں ایک مینیفیسٹو صاحب کی آدمی ہیں لیکن میں ان کی بات سن رہا تھا انہیں سال کانگریس کا شاہ سنگرہ دلی کیا تھا دس سال کے اندر میں رہے دوہزار تین کے اندر بھی ہم نے ایک بی جے پی کی جب سرکار تھی اکلوتی بار پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی لائیا تھا اکلوتی بار اور اس وقت کانگریس نے سپورٹ نہیں کیا تھا یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کیا کتنی سیریلس ہے کانگریس اس مددے کے اوپر یہ سوٹ اس بات سے درشاتا ہے کہ پونڈ ناجے کے درشے کے اوپر پندرہ سال تک وہ سرکار سو ہی رہی دوسری بار آئے اگر دلی کو مدھانسما بھی ملی ہے تو بھارتی جنگتہ پارٹی کے افرٹ سے ملی ہے اندرسو نبے کا دور شد افرسنے آپ کو معلوم ہو یا نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم لیکن نبے کے اندرے جو ہم نے لڑائی لڑی تھی اس کی اوپر ادھانسما ملی تھی دلی میں ادھانسا ہوتی بھی نہیں تھی اور میں ابھی اپنی بہن آلالی پارٹی کی بات سن رہا تھا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ میں اس پر نہیں جانا چاہتا پوائنٹ لکھتے ہیں ہر پوائنٹ کے نیچے لکھتے ہیں ایف ریکوار کہتا ہے کمیشن اپلائی وہ حالت ہی ہو گئی ہے ابھی انہوں نے بات کری کہ ہم جھگیوں والوں کو مکان دیں گے نیچے لکھ دیا ہے کمیشن اپلائی اگر کوشش کریں گے اگر آپ کے انہوں نے ایک بات بولی گی من میں اچھا ہونی چاہیے اگر سب کچھ ہو تو آپ ایک کمیشن اپلائی کو لکھا دس ہزار فلائی بن کے تیار کرے ہیں کونگرس سرکار نے پانچ سال اس پر کچھ نہیں کیا آپ وہ تک کچھ 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 لکھ نہیں کر رہے ہیں دلی کے اندر ہم لوگوں نے سپنا دیکھایا کہ دولے دلی کے اندر اگر آپ کی سرکار بنی کہ اندر میں آپ کی سرکار ہے بہت مضبوط سرکار ہے تو آپ کو کنسنسس کی بھی خاص زورت نہیں ہے اس سب کے باوجود کیا پون راجے بنے ہی دو چیزیں اس کے لئے پہلی بات تو ہمارے پاس لوگ سبا میں تو کریں گے راجے سبا میں تو سامنے بڑھے ہیں اگر وہ کہیں گے ہم ہمیں کوئی پرلم نہیں ہیں لیکن آپ تو ہر ایمان رہی ہیں میں منفیسٹوٹ پڑھ رہا تھا پچھلے تین بار کا میبا منفیسٹو پڑھا ہوا ہے میں جلدی میں آگیا تو تینوں بار میں میں نے لکھا ہوا پون راجے کی درجے کی مانگ کرتے ہیں کانگرس مجھے احرانی ہوتی ہے جو سرکار پندرہ سال تک شاسن کے اندر رہی ہو اور دس سال میں کینزز میں ان کی سجار رہی ہو اس کے بعد بھی آپ دمان کر رہے ہیں لیکن آپ نے میری بات کا جواب می دیا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوشش کریں گے آپ نے یہی کارپون راجے دلوانے کا درجہ کچھ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی پارٹی سے فی کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے میں نے ہم نے کوشش ہم نے کہا ہم کانسیس بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس راجے سبا میں بہمت نہیں ہے تو یہ کوشش ہوگا لیکن ہماری کمیٹمنٹ ہے اس بات کو لے کے دلی کے اندر راجے درجہ درجہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ جواب دیجئے اور بھی مددیں واپس آتی ہوں پہلے ہی جواب دیں گے پھر رینا گھتا کی طرف جاتے دیکھیں جب اپوزیشن میں آب بھی ہوتا ہے تو اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور جب پاور میں آتے ہیں تو وہ زبان کچھ اور ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کھرانہ صاحب نے بات کہی کہ ہمارا اتنے دن رہا ہم کچھ نہیں کر پائے آپ کی سرکار تو ابھی نو مہین ہوئے ہیں آپ بہت سارے قانون اورڈیننس لاکر کر رہے ہیں اگر آپ اماندار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بات بلکل صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرولم نہیں ہے جیسے کہ آپ کچھ ایکسپٹ کر رہے ہیں نیم جی تو آپ ایک اورڈیننس لے آئیے آپ کو ایک اورڈیننس لے آئیے تاکہ آپ اورڈیننس لے آئیے پورا ایکشن جیچ جاتے آپ اورڈیننس لے آئیے میں کو حیرانی ہو رہی ہے کانسلیشن ایمینمنٹ بل آڈیننس کے سارے سر ہم بھی تھوڑی بہت نالیج چانتے ہیں کم سے کم آپ ایسا تو آپ کے پاس بہت سارے چلی واپس آتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے ہیں کہ ان کو نالیج نہیں ہوگی صرف انارکی سے پروچ ہوگی کم سے کم میم افصل صاحب بہت پرانے پڑائی بڑی آدمی ہیں یہ بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے اتنا بھائی چارہ کانگریس بی جے پی بہت کم پہلے دیکھا گیا ہے لیکن آماد بہت سارے بہت سارے بھائی چارہ بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ایک بہت سارے بہت سارے جو سوال میں پاور بولتے ہیں جب پاور سے بار چلے جاتے ہیں میں پاور پہ آتی ہوں قرآنہ جی قرآنہ جی ماف کی جائے گا یہاں اس کاریکرم کا یہ فارمائٹ نہیں ہے سب کو بولنے کا پورا موقع ملے گا رینا گوبتہ ہے سب سے مہتپون بات جو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے دونوں مینیفیسٹوں جو پرانا اور نیا دونوں میں جو سب سے زیادہ فرق ہے کہ آپ نے جو ڈیڈ لائن ہے وہ سیٹ نے کی ہے پشلی بار ہر چیز جو ہے ایک سیٹ ڈیڈ لائن کے تحت پوری ہونی تھی کیا یہ راجنیتی کا ایک لیسن ہے ایک سبق ہے جو آپ نے سیکھ لیا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی ہم ہمارے مینیفیسٹوں کے دو ورزنز ہیں ایک ستر پوائنٹ کا اور ایک بڑا والا ہے تو ایسا نہیں ہے جو باتیں ہم نے پشلی بار کہیں تھی وہ ہی باتیں لگ بگ ہم اس بار بھی کہہ رہے ہیں شکشہ کو لے کے سوہست کو لے کے مہلا سورکشہ کو لے کے نوکری کو لے کے ٹریننگ کو لے کے شاتروں کو لون دینے کو لے کے اور اس بار ہمیں پورا بروسہ ہے کہ پانچ سال تک ہماری سرکار رہے گی تو وہ سارے وعدے ہم پورے کر بھی پائیں گے ٹیکن میں ایک دو باتوں کا جواب دینا چاہوں کارکرمی سامنے بہت کمیں میں چاہتی ہوں مدد زیادہ کور ہو جائیں دوسری بڑی بات مہلا سورکشہ کو لے کر ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی ان وجہوں میں سے ایک جس میں نہ صرف دلی کی سرکار کھوئی کانگریس پارٹی نے بلکہ کینڈر کی بھی سطح پر بہت اثر پڑا کہ جو پورے دیش میں اور دلی میں جو مہلاوں کی سرکشہ کا ایشو ہے اس میں اگر دیکھیں تو تینوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اس کو ایک مہتپون مددہ بنایا ہے عام آدمی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ومنز کمانڈو فورس بنائے گی بی جے پی کے لیے کرن بیدی کو لانے کی بہت بڑی وجہوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ وہ مہلا ہیں پولیس میں رہ چکی ہیں تو ان کی ایک خریڈیبلیٹی ہے کہ وہ سخت طریق سے آزمائیں گی اس بات کو کانگریس پارٹی کا ضرور بات یہ ہے کی جو جگہیں ہیں وہاں لگائیں گے کیا فرق آپ کو تینوں کی اپروچ میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں تینوں کے اپروچ میں کوئی فرق اس میں سیمیلیویٹی یہ ہے کہ یہ مہلا سرکشہ کے سوال کو ایک کانون اور دراستہ کا سوال سمجھا جا رہا ہے جو کی یہ نہیں ہے یہ ایک برادر کلچرل اور سوصل اس کی وجہیں ہیں اور اس پر اینے نمبر آف ایشٹیڈی ہیں اور خود ابھی کچھ سمیں پہلے دلی پولیس نے ایک اپنی اسٹیڈی کی تھی جو ایف آئی آر ہوئے اور اس کی جو ریپورٹ انہوں نے کورٹ میں دی اس میں انہوں نے بتایا کہ جیادہ تر جو مہلاوں کا یون سوسن یا ان کے اوپر یون ہنسا کی گھٹنائے ہوئی وہ فیملی کے بھی تر اور جان پہچان کے لوگ کرتے ہیں اب اس میں مہلا کمانڈو یا سی سی ٹی وی کیمرے کیا کر سکتے ہیں یہ سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے ہاں جو ایک جنرل لاؤ اینڈ آرڈرز کا سیچویشن اگر بیٹر ہوگا تو اس کا فائدہ پرس کو بھی ملے گا اور مہلا کو بھی ملے گا تو اگر اس کے لیے کوئی کاری یوجنہ ہے جس کو کی بیوہارک کاری یوجنہ جس کو کی عمل کیا جا سکتا ہے چاہے ہو کسی کی بھی سرکار بنے وہ کر سکتی ہے لیکن باقی جو خاص کر عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے اس اسیو کو بنایا ہے وہ بالکل اس کو ایموشنل لیل پر نہیں اور ستینجی حیرانی اس بات کیوں تیرین اگر آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا خاص کر یہ بھی بات ہے جس طرح کے ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں جو ایموشنل اپیلز میں دیکھ رہی ہوں کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی سنسٹیو مدے کا بھی جو راجنیتی کرن ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی میں فیس بک پہ دو ویڈیوز دیکھ کر آئی ہوں جو خود ارونج کے جوال نے پوسٹ کیا ہیں اور اس میں ہی جس طرح سے ایک عورت کو ڈپک کیا گیا اور لاسٹ میں اپیل کی گئی ہے کہ یہ اب ان کے جوال کو ووٹ دیجئے کیا یہ صحیح ہے کیا واقعی ایموشنل اپروچ ہونی چاہیے جبکہ انسی آر بی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ریپ کے کیسز ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں آفر جی تھوڑا سا کامپلیکیٹر معاملہ ایک میٹ دیجک سکرین کرنے کے لئے میں سر کی بہت باتوں سے سہمت ہوں کہ یہ ایک ساماجک مدھا بھی ہے اور صرف ہوم گارڈز کو تینات کرنے سے ساری بات سولو نہیں ہوگی لیکن ہوم گارڈز کو تینات کرنا سی سی ٹی وی کیامرا لگانا فاسٹ ٹریک کوٹ کرنا پوری پرابل کو سولو کرنے کا ایک بہت اہم مدھا ہے کہ آروپی کو یہ ڈر رہے کہ میں پکڑا جاؤں گا اور پکڑ جاؤں گا تو مجھے جلدی سجا ملے گی یہ دو بہت ضروری بات ہے دوسری ضروری بات کیا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے اوڈے پہ ہیں جو ہمارے رول موڈلز ہیں دیش میں وہ مہیلاؤں کی خلاف کوئی ایسی بیان نہ دیں جیسے آپ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے دن جو کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ مہیلاؤں گھر سے بار نہیں نکلنا چاہیے جینس نہیں پہنی چاہیے تو آج کا وقت یوک کیا دیکھتا ہے جو یوک ہے وہ کہتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے یہ حریانہ کی چیف منسٹر ہے یہ ایسا کہتے ہیں کہ مہیلاؤں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تو ان کی دماغوں میں مہیلاؤں کی جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ جیس پہننے سے جو ہے بلاتکار بڑھتے ہیں بلکل جوابی جیس طرح کی جو ایک طرف بہت ہی سنسٹیف مددک نہیں ایک طرف بہت ہی سنسٹیف مددک کو جو ہے وہ ایموشنل بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس کا بھی راجنیت کرن ہے لیکن یہ بات بھی ویلیڈ ہے اپنی جگہ کہ جس طرح کا ایک میڈیویل مائن سیٹ کے ساتھ بی جے پی اور اس کے آس پاس کی جو فرنج ایلیمنٹ جو اب بہت فرنج نہیں رہے ہیں وہ جس طرح سے مہیلاؤں کو لیتے ہیں کیا ہی سی ہے دیکھیں پہلی بات ہمارے حریانہ کی چیف منسٹر کبھی نہیں کہا دوسری بات ہماری کمیٹمنٹ ہے جلی کو لے کے اور میں فرم کمیٹمنٹ کہہ رہا ہوں ہم اس معاملے میں بہت سیریس ہے بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار جب دستری کو بنے گی ہماری ہاتھ کمیٹمنٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں ہماری فرس ایک فارموس سہیلٹی ہوگی مہیلہ سڑکشاہ اور یہ وہ سی ایم بھی بول چکی ہے ہماری ہونے والی سی ایم بھی بول چکی ہے کہ میری جی بھی کہ ایک ایک منتری سب گھر جائے گا جب ہماری مہیلہ گھر سے پہنچ جائے تو اس پر ہمیں رہیلیتی نہیں کرنا جاتا بلیم گے بہت سارے ہیں یہ اگر مہیلہوں کی ایجت کرتے ہیں تو وہ ورد جو افسر واضطہ اور یہ اور وہ میں اس پر ابھی یہ نہیں جانا چاہتا کس طرح کی رہیلیتی رہنے بھی کریے اس پر مہیلہوں کے پر میں نہیں جانا چاہتا لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر میں رہیلیتی نہ کر کے میں آپ کے چینل سے یہ بات کمٹ کرتا ہوں کہ دلی کے اندر بھارتی جانتہ پارٹی کے سکاہت بنتی ہے تو ہماری فرس ان فرموز پر ہیلیتی will be women's security بہت خوشی کے بات ہے 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 نو مہین ہے گورنر راج رہا تو میرک شال میں بھارتی جانتہ پارٹی کا پورا کنٹول رہا ہے اور نو مہین ہے کے اندر ٹرائن ریکارڈ ڈلی کا اٹھا کر دیکھ لیجے اس میں بڑھات رہی ہوئی ہے مہین ہے کہ جو آپ کی سرکار ہے میں ان کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں جو بلدر کی سرکار ہے وہ آپ کی سرکار ہے میں بھارتی جانتہ پارٹی نے کسی اور پینل پر راہے گے اس طرح سے آپ کی سرکار ہے میں تو جہاں بہت خوشی کے بات کر رہا ہے میں بھیج میں آپ کو ٹوکا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے نو مہینے پہلے پاور میں آنے سے پہلے چاہے وہ نیشنل لیول پر ہوں یا دیلی کے لیول پر ہوں جو بھی وعدے کیا ہیں ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات آپ سمجھتے ہیں دلی کے لوگوں کو مہنگائی کیا ان کے لیے بڑا مددہ نہیں ہے آپ خالی بجلی پانی کی بات کرتے ہیں میں سب یہ کہوں گا کہ پچھلے سال کے اور آپ کے آنکھنے چھپے ہیں ٹائنس او انڈیا میں دو روز پہلے عام سبزیوں کا ریٹ 33% سے 103% بڑا ہے پھلوں کا ریٹ 20% سے 50% تکڑا ہے چلے مجھے کارکرم ختم کرنا پاس دیں لہو دال ہیں 30% ریٹ بڑا ہے اس کا اور یہ غازی پور منڈی سے پورا لے کا دیا گیا آخر یہ چناؤں کیا مددہ پر ہو رہا ہے کیا مددہ پر ہو بھی رہا ہے یا نہیں میں نے صورت میں کہا کہ یہ دو پرسنلیٹی کے کلیس بنا ہوا ہے ایک طرف مجھے مجھے جی میرے سمجھ میں انہ وسیع ایک چھوٹے سے چناؤں میں داؤں پر لگا دیا لیکن اب لگا دیا ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے دوسری طرف کیجوی وار ہے دونوں نے اس چناؤ کی نیغیٹیب بنائی ہے اس میں کس کی نیغیٹیب جنتہ کو زیادہ پرسند آئی ہے اس پر وہ کنگے فیصلہ دیں گے دستاری کو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا بہت بہت شکریہ ستین دنجان آپ کا میمو فضل صاحب رینا گپتہ اور ساتھی میرے ساتھ حریش خورانہ بھی موجود تھے تو صافتوں پر تصویر جو ہے وہ بلکل صاف نہیں ہے ابھی تک بلکل معاملہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ کسی طرف بھی پڑھ رہا جھوک سکتا ہے لیکن وہاں زیادہ وقت تب باقی نہیں کچھ ہی گھنٹوں بعد ہی پتہ چل جائے گا یا پھر کم سے کم فیصلہ تو کم سے کم آ جائے گا کہ کس طرح سے کس پارٹی کو پون بہومت مل رہا ہے اور کس کے حصے میں آ رہی ہے اس بار دلی کی سیاست اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اتنے نمسکال